اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد رسول اللہ علی براہیم علی براہیم محمد اللہ علیہ وسلم 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 حدنا توڑکیاں سے دین برباد ہو گیا اجنیاں گمرائی اممد سارے گرانچ پیدا ہو گیا اسے پراند اللہ تعالیٰ نے وہاں صحیح جگہ چاہی نہیں رکھ سکی کچھ تھلے اتار لے آئے انہوں نے مخلوقی مشابہ بناتا ہے جیدان دے حسینہ ایدان دے اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیا جیدان تیجے تشبیح پیدا ہو گیا بالکل اللہ تعالیٰ تھلے آگیا مخلوقی مانند ہو گیا کسی نے ہوتی بی بچے بناتے بہوی اور آج جاندہ ہندوانی تے بے شمار دیوتا جڑے نام برحمہ نہیں جانے ہیں عیسائی جڑے ہو نسیح اللہ السلام پہ رہ گیا ابی ابن اللہ یہود و زہرنو اللہ دا بیٹا کین لگ پہ تو کئیانے تیجے اللہ تعالیٰ نے مخلوقی سطح سے اتار لیا ساڑی طرح دا کسی طرح جاندہ جاندہ اور جیدان کتائیاں ساڑے اندر ہے حیرانی بھی بات ہے کہ یہود اور نسارہ بلکل تازہ پیغمبران دی امتہ دوسرے پیغمبران دے زمانے دور دے مگر اینہ نے بھی اپنی کتاب تیسی ہیں کہ اللہ نے لکھ دیتی ہیں جڑی ہیں اللہ تعالیٰ دی شان دے بلکل خراب انہوں تھلے دیکھ دیتا مثلا نو علیہ السلام دے زمانے دے بارج لکھا پہلی کتاب یہ پیویش دی کہ جیدو اللہ تعالیٰ نے انسانہ دے گناہ بہت بیکھے رہا اللہ تعالیٰ پھر انسان پیدا کرنے تھے پشتایا یعنی علم نہ ہون دی جلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ ہی نہیں سی بھی کی بننے کہ میں کی پیدا کر بھی اور پھر جدو عذاب نازل کیتا کہ انہی دنیا ماری تھے پھر زمین تے نظر ماری کہ بیکھیا جانوری مر گئے اینی تباہی ہوگی پھر اس عذاب تے بھی پشتایا کہ میں غصے جبے قابو ہو گیا اور پھر وعدہ کیتا کہ انہوں نے عذاب نہیں پیجنا کہ اس گرنوں یاد رکھنے میں میں نے وعدہ یاد رہے اے بدران دے اندر لیو رنگ دار نکل دی یہ کاؤس 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 پین اے رکھتی بجلوں بارش ہوندے اندر نکل دیو میں نے پتہ لگ دیو اب میں وعدہ کر دیو اے اللہ تعالیٰ نے بلکل انسان دی سطح تے گراتا کہ جو میں بندے پردے پشتاؤں دے اس طرح اللہ تعالیٰ اے دا رد اے میں اشارہ کی تا ورنہ اتہی کئی خطبے ہو سکتے کہ کس طرح امتہ نے اللہ تعالیٰ نے بلکل اپنی سطح تے لیا کہ وہ دی بلند شاندی توہین کی اے دا رد جراؤ سبحان اللہ سبحان اللہ دا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق ورکا نہیں اے کلیہ بننا جو میرے چوارے چاہو خدا چاہی نہیں ایک اصول بھی کہا لیا قول جانا نا یاد رہنا علم نہ ہونا ظلم کرنے بے انصافیاں سان جانا تھک جانا جو ان مخلوق جاندر ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بھی شاہی ہے ایک خانہ ایک رکھنا کہ جو جو شاید تونہ اپنے نظر آئے وہ سمجھنا کہ خدا چاہی نہیں خدا ہے نا ساری چیزوں تو پاک ہے اگر کسے ایک گلت بھی سارے نہ رہ گیا لے سکے مثل ہی شاہی نہیں کسی طرح دی کوئی بھی شاہی نہیں کسی طرح دی کسی طرح دی کسی طرح نکڑا اس طرح دا سننا ویکھنا جو کسی ایک گل بھی نہیں کہنی بیجنا ہی ہے جدا میں بولن رہا ایک دا اگر خدا بول دا تو میری چرح دی شاہ باقی ہو کی بول دا کی اٹھیں کسی طرح ختم ہو گیا بس ہی سمجھ نہیں سکتے یہ دوساری کو یہ مثال اور نمونہ ہی کوئی نہیں اس بارے بہلکل دروازے سی لیا اور لوگان لی زبانہ بند ہے کہ چپ کر رہو سب کچھ ہوندہ مگر تسی سمجھ نہیں چاہتے ایس گل جو رہے سمجھ نہیں ہو کبھی نہیں پریشان ہوں دے ورنہ کوئی اللہ نے ارشتوں ہوتار دا کوئی چڑھاؤں دا کوئی کچھ کر دا پھر پریشان ہوں دے پھر ارشتوں آج اندہ پھر ارش کھا لی چار جاندہ پھر مر کے جا کے پر اس ساری گلہ ہے اس تو بھی اتنا ہی سمجھ جنہ میں ہوں بیگیاں تتر ہوا مخلوق کی ماننے سن تمثیل ہے تشبیح ہے مخلوق ورکہ مننے اے ہو جا سارے فتنے جنیاں گروہ اور امتان پیدا ہو دا رضا سبحان اللہ کہ اللہ تعالی مخلوق دی مشابت و پاک ایک کلیا آج سامنے دیا تسری کہ دنیا دہان دے حلمات وردے سب کتابان دے کلم پھر جانا کہ کوئی گلوی جرید کو محلوی کر رہا ہے تو بندیاں ورگ گئی ورکہ خدا دے بیل کھنے دوسری بات ہے کہ لوگ پھر مخلوق نو چک دیا تو رب ورکہ بنا دے اوہ در ایسی پھر رب نو تھا لے اتا رہا پھر بندیاں ورکہ بنا دتا مخلوق ورکہ اے در اوہ دے بندیاں نو چکیا دیکھا کہنا بندیاں نو بڑی بات کیتی ہے خدا دے مقرب اور پیارے سی انہ نو خدای چوار دیتا تیوی خدا دی سطح دیا اللہ تعالی نے انہ نو سلط پیناتا جنہیں بادسیہ سو بید دیکھ ورنہ نو دیتا علاقے اس طرح انہوں دیتا اے اس طرح انہوں دیتا شرک اے خدا دی تراندہ بناتا او خدا نو مخلوق ورکہ بنایا اے مخلوق نو خدا ورکہ بنایا کہ جنہیں خدا غیب را جانتا اے بھی سارے جانتے جنہیں خدا جو چاہے کوئے ہو ہو جانتا اے بھی جو چاہے اللہ نے انہوں اے دو بیماریاں دا علاج سبحان اللہ اس طرح انہوں نے رسول نے اگر صحاب میں آنے کوئی غلط نہیں کیا جنہیں سمجھ کے کیا اے دنیا جہان دے دانشونا دا حلمان تو اڈا حلمان مگر جنشم کہ تمثیر اور تشبیری ختم ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی گن نہیں مننی جنہیں جو مخلوق جنہا ہو کہ مخلوق کوئی او سفت نہیں مننی میری خدا جنہا اے دو بالکل اللہ کے لئے حد مان کہ اللہ تعالیٰ مخلوق بھی مشابت تو پا گیا پہ مخلوق رب ورگی نہیں ہو سکتی پانوے نبی عوض پانوے سواری نہیں پیدا سب جتھے مرضی پہنچ جان وہ دی مخلوق ہے وہ دی آج بندے ہے اے نا تو جو لوگ بے خجب کر دی کوئی ایسا کرشمہ ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام نے مرضا زندہ کرتا سمجھ لوگ کوڑی ٹھیک کرتے وہ خداور کے کام اندے بے کے چھرانگ لگائی کہتے ہیں اور خدایی کے لئے یہ تو پتہ لگا بے اللہ تعالیٰ نے منصب دیتا یہ مشکل اکشات حضرت وآہ یہ بالکل غلق بات ہے ماہ کانا لے رسول نے یاد عیسیٰ علیہ بزنی اللہ کوئی رسول ایک کم بھی نہیں کر سکتا جتک اللہ تعالیٰ دائزن اور حکم نال رسول ہزار چاہے بے ہوئے اللہ نے چاہتا ایک پتہ بھی نہیں ہرا سکتا اس تو اللہ جی خدایز کے ساتھ دخل نہیں اے دو گرنا بطور کلیے اور رسول دے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ مخلوق بھی مانند نہیں مخلوق جو کوئی خدا جی سکتا مالک نہیں وہ اگر کجھے موقع دے کوئی غیب دی گل پتہ لگ دا اللہ عابدہ سکتا ایک ذرہ بھی نہیں کوئی جان سکتا جتک اللہ نہ جانے ورنہ کہہ دینا بلہ دے دینا یا علم دینا دوسرا کتابی ہے نہیں علم دیتا یہ تک دی بیعث ہوئی ہے مخلوق کو علم نہیں پھر بیعث ہوندی رہے بلہ دا اپنا دسازہ دیتا یہ پتہ دیتا غیب نہیں دیتا کسے نو غیب دا علم نہیں دیتا وہ جدان دینا ڈریکٹ ہونے دینا آوائی جذریہ دے الہام ہوئے خواب جسے ایک ذرہ بھی کوئی نبی اور فرشتہ نہیں جان سکتا غیب دا جاتک اللہ تعالیٰ نہ سکتا اور ایتنا ہی قدرت ہے کہ اللہ قادر مطلق جن چوندہ ہے انہ مامر ویدار آدھا شہنہی کولا لوکان تھائکم وہ دا ایسا انتظام ہے کہ جس شہن چوندہ کہندہ ہو ہو جانا یہ جنہ تیرے لائنہ نہیں کلیر ہوندی ہیں اور بندہ انہا حدنہ نہیں سمجھا دین نہیں سمجھا شرک دے بارے جیسے سمجھ لو کہ موزے بھی برحق پیغمبرانے غیب بھی خبران جسی ہیں مگر سارا اللہ تعالیٰ جی طرف ہونا نرابطہ خدا دا کم برناہ آپ کچھ بھی نہیں اس بارے کر سکتے اور ہونے فرق کوئی کرنا چاہے بڑے بڑے حیران دے مولی صاحب کوئی فرق سمجھو ہونا کہ تعظیم کچھو سکے شرک تعظیم ہونا چاہ رکتا کہ جب تک تسیوں سے میں بھی روالینو آج سمجھے کہ کار کچھ نہیں سکتا وہاں تیرہو ہاتھ چمو وہاں روزے جی زیارت کرو وہاں تے درود اسلام پڑو خیاری خیار یہ تعظیم رد بیا جنہوں تسی سمجھیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی پاورا اپنے اختیارات انہوں دیتے تے بھی لوگوں نے یہ مشکلہ حل کر سکتا یا کروا سکتا ایسو شرک ہو جائے بہلکل ایک نکتے دیگل تو انہوں دستہ پہاں جنہیں ہزار کتاب میں پڑھے ہم نہیں پتا لگ اور انہوں دنیا صرف شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حجات اللہ حقیقتل اشراق تو واضح کر سکتا ورنہ بہت کتاب پڑھی ہے کسے کو فرق نہیں سا نکل دا پھر کیسا ہاتھ ہے کہ لوگ تعظیم رد بھی دنہ مرضی کرو کس ہو شرک شروع ہو جائے شرک ہے جو بھی سمدھو کہ جس طرح خدا اپنے اراد دینا جو چاہے کر سکتا اس طرح ہی کوئی نبی ولی پورا نہیں کسے دہرچ بھی کر سکتا بلکل شرک ہے اللہ تعالیٰ جی صفت تسیل ہی انہوں اللہ حد کرتی ایک کردی نہیں ہو سکتا یہ صرف خدا کر سکتا اسباب بے تحت کہ میں چار دعائیاں میرا ہوا پڑی بنا کے دیر جائے یہ سب کر سکتا یہ مخلوق لا درجہ آجز کہ دعائیاں ہون گیا تھا کہ امپیرزر اور نالا یا رہے سے جب تک تسیل آجز منوں گے فقیر منوں گے مہتاج منوں گے شرک نہیں جب وہ سمدھانا تو انہوں نے ساتھ تو ٹپ گیا انہوں کسے شایدی لوڑنی انہیں صرف کئی جنات ہو جانا اے پانے ایک ذرے انہوں مندھانا اے شرک اے خلادی طاقت ہے اے اس تو سبحان اللہ ہے وابحمدی یہ تو بڑا کوئی کلمہ نہیں کہ اللہ بھی طرح بھی کوئی شایدی تو اللہ برگی بھی کوئی شاید نہ ہو کسے برگا تو نہ ہو دے برگا کوئی ہے انہوں دعا کی رانتوں اللہ پاک اور منظر اللہ مخلوق دی مصابت تو پاک ہے مخلوق اس لائق نہیں کہ اللہ تعالی بھی کسے صرف شرک ہوئے اے ہے سبحان اللہ ہے وابحمدی ایتھیں انہوں نے فتنہ اٹھ کھڑایا اس دور کے بڑے حشیار لوگ انہوں نے آجدہ خطبہ ایڈہ لائق ہے پوری دنیا پہلا کیونکہ عالمانے فتنہ اس دور پہلا مکہ جک عدوی مالکی اٹھیا انہیں ایسا فتنہ چھیڑے ہیں بساڑے بڑے عالم پہلا ہوں دے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے آکھا جی میری عمد شرک ہونا ہی کہ اس تو تسیلی شرک شرک ہی کر دے نہیں کہ جی اے سارا تو اڈائیل حدیثان دیوبندیاں لا فتنہ اللہ دے رسول نے کہا میں انہوں تو اڈائیل حدیثان شرک نہیں کر اس تو میں آنا ایک خطبہ چاجنہ سننا بہت پکی ہیں حدیثان صحیح بخاری مسلم دی ہیں جنہوں نے پیش کر کے انہوں نے بیلکل تباہی کر کہ شرک جی گالی کرنا کوئی بھیادہ نہیں شرک سمجھ ہونا ہی اللہ دے رسول نے ہر گال دستی کہ لوگوں نے بدکاریاں کرنیاں زناہ ہونے بہتنا شرک نہیں دستے لوہ اس پاروں پرانے مجید اور حدیث دفتر گڑے بھی شرک نہیں بخشا جانا شرک تو بجو سارے بیکاروں مسلمانوں نے درندی کڑی لوڑیا شرک سمجھ نہیں ادھلی دو حدیثان توڑے سامنے پڑھ دیا کہ رسول اللہ علیہ السلام دے بارے آیا کہ آپ احد اندر تشریف لیا گیا خطبے کی یا میمی اشتہار دے دیا گری بھاری مادی عظمت میان کر رہے تو موڑیاں نے مسئلہ نوز تباہ کر دیتا اس گلی لوگ ہوں دے انہوں دے ذہن صاف کرو جو گمرائی دے کانٹے بھوئے جان دے تو بچالو ورنہ تباہ ہو رہی امت کدھرے غامدی صاحب اٹھے یا کدھرے مجرد اٹھے اور پھر تنے تجھ سمجھ نہیں ساتھ دے دین دے ناتک کیسے کیسے اٹھے حدیث پاک جڑی اللہ رسول اللہ علیہ السلام دے بارے چاہیا کہ نبی علیہ السلام آٹھ سال پار ایک دن رسول اللہ علیہ 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 شریف نکڑے اٹھ سال ہو چکے شہیدان تھی موت سم منصر آپ نے بہت دعا کی تھی برک روس جنازج خلوس محبت سم منصر فائر الممبر پھر ممبر تھی آگئے مسجد آگئے ممبر تھی بہاگئے آپ نے فرمایا میں تو اٹھتو آگئے حوز کوسر تھی چلے جانا اٹھے جا انتظام کرنا وانا شہید علیہ تھی تھی بارج میں اللہ دے سامنے گوائی جنی تھی کی کچھ کر دی وانی واللہ ما خاف ورک من تش رکو وانی واللہ انظرو الہ حوز الان اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ دی قسم میں اس وقت ہی اپنے ممبر تھی بیٹھا اپنے حوز کوسر دل پانی دو دن سفید شہید نوم بیٹھا برف نہ ٹھندا او تز جان سارے زمین دے خزانیاں دیا کندیاں میرے ابنے میں دیت آ مفات دیا زمین دیا چابیاں وانی واللہ ما خاف ورک من تش رکو بات اللہ جی قسم میں ان تو آدھے بارد جس باد دار کوئی نہیں تو تس میرے تو شیر کرو اس پاروں میں بخوف شیر کریں تس کرو من ان میں ذرا بھی خطر آنی کہ تس میرے بات شرک کرو ہاں ایس گلدہ ڈر ضرور ہے بہت تس دنیا دی محبت پہ کے ٹوٹ مرو کہ جو میں پہلی ہمتہ لڑیا مریا تو آدھے جنگ آنگی 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 شرک دار کوئی حدیث پاک امام بخاری چھے جگہ لیا ایت تیرہ سو چوتاری نمبر پھر پینٹی سو چھانوے چاری سو بطالی چاری سو پچاسی چوٹ سو چھبی پھر پینٹ سو نووے کئی جگہ سدی سے پاک ایس رسول نے کہ میں تو ہر بار ڈاڑی کوئی تس شرک کر کڑ بڑ بڑ شرک جا ہوئے یہ بھی حدیث پاک حضرت اقبہ بن عمر فرمو دن کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اس گل تو بلکل مایوس ہے کہ عرب زمین چھون ہو جی پو جانی شرک نہیں یہ مکہ مدین شرک دوسی روز رسول سے لوگ مدنا مانگ دیا تواف کر دیا شرک ہو گیا شیطان اتھو نامید ہو چکا اللہ پیغمبر نے دسیا اس طور سے نہیں شیطان آ سکی ایسے مسلم جی میں ترمدی شریف پڑھ تیسری جل تو فتلا جی اچھے بچے نوٹ کر لنے کرلا ورنہ بربادی بربادی کسے جگہ بول بھی نہیں سکتے کہ اللہ رسول علیہ السلام فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے خطبت حضرت الوزاد کیا کہ لوگو توڑے مال جان تھا بھرام اللہ وین شیطان قد آئیس 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 اب شیطان درہ اس غلط امید ہو گیا کہ توڑے علاقے درہ عرب درہ اندر قدی دی پوزہ اتھے شیطان درہ شیطان چلنا ختم آئیس آئیس بیلکر شیطان دی پوزہ کوئی نہیں ہو نی دو حدیث آئیس ایک حد گئے کہ میں میں توڑے بارد کوئی اندرش نہیں کسی میرے بار شیط کرو دوسرا شیطان معام جی دو ہونے دا ایک توڑ تھی ہے بسی رسول کریم علیہ اسلام دی حدیث دو پڑ دیں کہ اللہ رسول نے میرے پائی کیا میرے شرک کرنا یہ نہیں کوئی سیکھ لگے رسول اللہ نے شرک نہیں کرنا شرک کرنا ہر تسی بھی کرنا رسول نے آکھ میں بفکر ہم وہ دو حدیث پڑا اللہ رسول نے فرما کہ میری امہ جلی شرک کرنا عربی زمین تھی کرنا یمن دا علاقہ جل اتھے قبیلہ دو سی حضرت ابو حریرہ رضی نے یہ نہ چھوان اتھے ایک انہ نے کعبہ یمانی بنایا جتا مکہ کعبہ ایک دن دا ایک بہت بڑا تاوڑی ہونی ہیں اور انہیں چوتر بھی پچھے ہلو دے بلکل تواف ہونا رکس کرنا سہی مسلم احمد بخاری شریف المسلم مانا ابی حریرہ اس سننہ ستاتر اناس ابن ابی آسمان ابن اباس مختر مسلم سات ہزار چار سو دس یہ نمبر صحیح جام صغیح صفح بارہ چار سو اٹھتر لا تقوم سات حتی تلق قبائل من امتی بل مشرق قیامت ان تو پہلا پہران میری امت بہت قبیل مشرق بلکل جو مشرق کم کر سارے نہ کرنے حتی تو عبد الحسان حتی کہ دوبارہ عام شرق نہیں بہتری بنا لنے انہ مسلمان ہم بہت پرستی شروع کرنے وَإِنَّ اُسَعِقُون فِي امت سلاسون قضابل اور قیامت و پہلا پہلا تھی چھوٹھے اور دجال بھی پیدا ہونے کل امیض من نبی اور انہ سارے نے دعویٰ کرنا کیسی اللہ جو نبی چھوٹھے نبی جیس امت پیدا ہو جنے وَانا خاتم نبی لا نبی عبادی میں آخری نبی میرے پاک کوئی نبی جنے بن گے چھوٹھے ایتھے درمیان جیسے گل ہور بھی ضروری ہے اپنے قاضیانی دوستان گالوں جیسے مردین نبی پاک نے کسی حدیث بھی نہیں فرمایا خاتم نبی لا نبی عبادی خاتم نبی وکھرا لا نبی عبادی وکھرا خاتم نبی میں تسی کر دے خاتم 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 اللہ دجال کیسے اللہ نبی عبادی میرے مخالف نبی کوئی نہیں ہونا بیدے میرے نماز روز شریعت منصوب کرے ہو نہیں ہونا بعد میرے مخالف میرے امتی میرے مطاعت میرے دین دعا نماز حدیث پاک دی سو پڑی ترمدی مستضر کے حاکم سوبان رضی نے فرما کہ دو میں ٹکڑے خود رسول اللہ نے کٹھے بیان کرو جوانا خاتم نبی لا نبی عبادی اور راد چیتے تی جمعنے ہیں جنہ نے نبی ہیں ادا راد کی تا جو آخری نبی نہیں اور میرے پاک کوئی نبی اے حدیث نے اندر بمایا کہ قبیلے میری امد مشرکان مجھ جانے اور انہیں بطہ تک پوزہ بھی کرنے انہ آدمی حیران ہندہ اللہ رسول علیہ السلام نے عجیب گلان کی اور پرغیزی گرو کردہ حدیث لی کتاب رویت اللہ بکی ادھر اور رویت چھٹو پر آنے حدیث کرنے ادھر کیا میں ڈاڑی کوئی نہیں شرک کرنے ادھر کیا لوگان بطک بنا لن عورت تواف کرنے شرک ہو نہ تو مہین جی پھر اس سلام کوئی نہیں کرنے رسول اللہ جی جنگ کرونے حل کرنے کہ حضور علیہ السلام جو کچھ فرمو ساتھ برحق ہر ایک اپنا اپنا مقام تو دی جگہ انہوں سمجھ جی رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بات تسی شرک کرو یہ دو مطلب جی میں عالم نے کی تھی بلکل صحیح اور سامنے بیان کروں گا ایک مطلب ہے کہ پوری امت کی کافر مشرک ہو جائے دور دوسرا مقصوص حاضرین لی کہ جی اوسو گال سن دے انہوں فرمایا بات تو بارج میں کوئی اندیش نہیں کہ تسی شرک کرو اس تو بلکہ ٹھیک ہے انہوں جو لوگ سے دیکھ کافر زمان مرتادلی ہوئے لوگوں کو گنام ہوئے شراب پیتیا زنہ مربط پرستی نہیں صحاب رسول جو کسی بارے صحاب دنی انہیں اسلام چھڑ کے بھی بہت پرست نہیں ہو سکتے اے دو میں مطلب دیڑے میں سامنے پڑھ دینا تاکہ کوئی نہ کہ اللہ تعالی رحمت کرے ساری مشکل حل کر مگر کوئی نہ پڑھے تیسری جلجم پڑھے جا رسول رسول نے حقل کئی سی خود بارے چی حافظ بن حضر رحمت رحمت فرماؤ دے کہ اللہ رسول اللہ بلا کہ تو خود بارے میں اندیش نہیں کہ تسی یہ کم کرو گے اے تو مراد ساری دنیا نہیں بلکہ صرف روح مراد دے دے کنا نمبر دس آگی ما خاف ولی من تش رک اے اللہ مجموع کم دو سو اکی ساتھ کہ جب آپ نے فرمایا تو آرے بارے میں ادار نہیں کہ تسی شرک کرو اور کلے کلے یہ تھوڑے ہم بلنے لگا نہیں پوری امت ساری امت بارے میں اندیش نہیں کہ تسی کافر ہو جاؤ لیان نظر قد واقع من الباد کیونکہ ابن ازر امت اللہ فرم دے یار سانو تشریح کیوں کرنی پہ کیونکہ واقعات نے ثابت کرتا کہ اس امت جو کئی لوگ نے شرک کی تا اس بڑے کتا اٹھمی صدی فرمایا کہ واقعہ ہو چکا کہ امت جو شرک کی تا ہونا اگر ساری امت مراد لی کسی بھی شرک نہیں کرنا رسول اللہ چھوٹے ہو کر رہے لو اور ناری فرما آز اللہ اللہ سانو بچائے سممت شرک کرنے پیدا ہو ساری ساری امت مشرک ہو جائے نہیں ہو نہیں الحمد اللہ توحید بڑے لوگ چندہ اٹھائی آئے ہونے باقی شرک کر پسا چل گیا دوسری حدیث تو بط بنان بڑے یہ سمم چوٹ کھڑے ہونے یمن تک بط کیا موج انہیں پوجا ہونے رکس ہونے تواف ہونے وہ بھی حدیث حضور فنی برا کیا مگر پوری مجلی یہ کافر ہون دا بیز ما ہون دا ساری نہیں ہونی ایسے مسلم دی شرح اسے بارج فرماؤ دے یہ رسول نے گل کہی تی ان ال امت لا تر تد جمل تا ولیکن تتنافس چی دنیا کما واقع ایک سون سفا اور جل چھ ایڈی نایاب شرح جو مسلم شریدی شرح ہون ساری دنیا دنیا دو آرم نے اپنا گز آیا حال کہ ست جل ریال اسے لکھا بہت مہین کا دیت آرم نے لکھا کہ اس حدیث سے مطلب حضور آیا کہ ساری دی ساری امت مرتاد اور کافر ہو جائے اے نہیں ہو لیکن تتنافس سے دنیا کما واقع ہاں دنیا دنیا دی سارے پیس دی کل تو اخت لف آل یجوز تر انہیں بیس ہوئی کہ کیا بدقسمتی نہ ایسا ہو سکتا تو کوئی وقت آئے ساری امت لی مرتاد ہو جائے ہوئے نام بشاک ہو سکتی جائد ہے کہ ہوئی جان سارے مسلمان کافر تو فرماؤ شریعت مطابق شجید نہیں ہو سکتا سی بیس ہو جائے مگر حضور نے جو خبران دیتی ایسا علیہ السلام دے ہون تک گروہ حق تے رہنا اس دون شریعت بیان مطابق ایسا نہیں ہو سکتی اگرچہ کوئی استحارہ نہیں سارے مسلمان بیمان ہو سکتی مگر دین بیان مطابق ایسا نہیں ہو اور جو پچھے دلیلہ ساری امت گمران نہیں ہو سکتی دین مطابق تو دلیلہ ہوئی ہے جنہیں اجماع بارش حضور نے فرمایا کہ میری امت گمران جنہیں مطابق نہیں ہو سکتی ایک قدی نہیں ہو سکتی ساری امت سر پہران تک گمران ہو جائے کفر تو بڑی گمرائی ہو چھوٹی گمرائی نہیں کٹھی ہو سارے کافر ہی ہو جانتے حضور جی گلت رد ہوگی کہ مرائی کٹھی نہیں ہو سکتی گمرائی مرائی بہار حضور حضور کریم بھی حدیث پاک بڑی کہ میں تو اٹھے بارش خطرہ نہیں یہ دلیل بن سکتی دوسری تشریح جلی چیز کہ صرف حاضر لوگ نہیں حضور صحابہ نہیں مشرک ہو سکتے تو دو تشریح ہونے طوفہ طلاف جی چون میں شایخ عبدالحق محدث دلی رحم طلال جی لوگ چانگ بزار جاندے اور مولان سر رحم مرحوم دی مسجد جاندے انتے دیر ہوئی میں نہیں گیا او تک پتھر لگا دیتے لکھے ابیس مسجد دا امام اور خطیب دیرانا او ہمیشہ مطالق امام ابو نیف رحم طلال رحم خیال ہوئے اور مولان رضا خم رحم طلال تو شیخ عبدالحق دا والا دے رہا کہ انہا نے اس بارج کی کیا شیطان نامید ہو گیا وہ بارج فرمان فرمان دے فرمان دے کہ جو رسول کریم نے فرمان کہ شیطان نامید ہو چکا کہ عرب بھی زمین سے خود پودا ہوئی ادھا مفہوم ہے کہ دین اسلام بلکری بدل جائے عرب شرک دار ہو جائے اور انہا غالب ہو جائے جنہ اسلام تو پہلا اسلام دا نام نشانی نہ رہے اور سارا کفری کفر ہو جائے ہاں اگر لوگ کچھ مرتض ہندے رہے ہیں تو یہ خلاف نہیں کیونکہ ساری امت دیگا لگ دین بلکل مریہ میٹ ہو جائے نہیں ہو نہیں مرتض ہندے لوگ ہند بل اللہ حبی دل اصلا مہذن لم ضرر بلکل اگر عرب بھتان لی ٹودہ بھی شروع ہو جائے تو ایس حدیث نہ ہو دا کوئی ٹکراؤ نہیں ہو سکتی کوئی نقصان نہیں کر سارے بگر جان اور دین اسلام بہ نشان ہی مٹ جائے ففہم دو سو پان سفہ اور جلد ہے ایک کاتیاں اگر اگر ایسے جناہ شیطان مایوس ہو چکا اور میں کوئی خطرہ نہیں امت بار شرک تو میں دو طرح ایسے رات کرتا کہ عالم نے تشریف کیوں بھی تو سامنے آئی اور اللہ رسول نے جناہ حدیث فرمایا عرب تاک سے بہت بن جانے یمن سے بننے عرب قبیل آنے تواف کرنے اس وقت رینا جی گل منی ہے پھر رسول اللہ جی دوسری حدیث جنی بلکل رب ہو جانی چھوٹیاں قرار پاؤن بلکل نہیں اللہ رسول تاکرام رد نہیں کر سچا کر شرک دے بارے جن طور سامنے بات آئی کہ کوئی ایسی گل بات جن چوزی سمجھو کہ یہاں اللہ خوشیار ہوندے کہیں صرف سفارش کرونے وسیلہ اللہ مند اے خوشیار اکیل اگلو اعتزاد حسن ہوندے جو چراکی مقدمہ پیش کر بھئی ایدان دا مننا کہ اللہ مننا ہی تنا اے او دان دا کفر اے کہ آپ کر دا او دان دا کہ رب گر رض نہیں کر سکتا بلکل شر کر کفر اے خدا دی خدا کو چھین کہ انہوں دے جنی کتن نہیں آس اللہ کسے دا ایسا تاباند نہیں جناہ دے تھلے لگا اللہ نے اس تو قرآن پاک اپنی حضارت بڑے صاف کیا اور عیسی علیہ السلام نے جو وقت آیا قرآن پاک سورہ مائد دست میں پہ سکیات رب بات کرو جناہ جر ویچ رہا پوری نگرانی کی شہید اللہ مرکید ایسا ایمان لوگ کر گواہ دا اور پھر مرزئی جنہ نام راب گال بنالی غام بھی بنالی پھارے ہٹ کے انہیں کہ یار عیسی علیہ السلام دوبارہ ہونا انہوں دا ریکھنا نہیں جو آرم میں تشریف جوا بھی کوئی نہیں پھر چلو جو بات ہی شروع ہو دوبارہ جیسے دنیا چھونا تو انہیں بیخ نہیں جناہ جسے کسی ہونے ہونے ہی چاہتے سریف توڑ نی دینا حیسائی انہوں ٹھیک کرنا قیامت دینا کس رہا کون تو شہید ما دن جناہ میں بیچ رہا ہونے چر تک میں دے حالات تو بخبر سی عام ترجمہ کر رہے جس ہونے کوئی پتا نہیں میں نہیں پتا ہونے جواب دیو مردین مو بخوا ہو پردیس مو بخوا پی دوبارہ نہیں دنیا چاہو آگیا اندر بیخ نہیں دی نسار جلی تسلیس پرست ہو گیا میں پوچھ دیا کہیں خدا نو آگیا میں نہیں پتا اللہ ہونے بات چلا گیا تو پائی شہید اور رکیب دا مانا ہر بڑے گوا دانی ہم دا نگران دا نگران میں بیٹھا میرے سامنے شکر میں صرف بیخ نہیں رہا نگران میں نہیں غرض کم کر جنا دا مانا نگران رکیب دا مانا پھر میری ذمہ داری ختم ہوگی پتا ہون دا ایک لفظ بھی نہیں پتا کم سارا تو بہت ایک لفظ بھی نہیں پتا اللہ جان دا بینا نکھی صرف یہ ہے کہ ذمہ داری میری اللہ میرا قصور کو لی جن جن جر وچ رہا روک تیری نگران شہید اور رکیب دا مانا نگران کہ میری افاظ نہیں بات بیخ لیا خود مردین پچھ مردین صاحب محلوم ہویا کہ میری امت کافر ہوگی تو میں خدا بنا رہا تو ترتی اور بیچین ہوئی کہ میں دنیا جا کے انہوں ٹھیک کر مردین ہوگی نہیں جان دے البتہ تیرا مسیل تیرا بروز تیرے ورگیاں سفتہ آج درویش میں پیدا کر دوں کا مسیل مسیل اور تیرا شاہد پیدا یہ نہیں نہیں آیا جو انہوں ہی خبر ہوگی وہ بیچین مردہ ہے یہ انکار اگر کر میں نہیں پتا تو جتنا انہیں پسے بیردین سفر معلوم ہویا پیدا کہ وہ سفر بیٹی م峠 بیٹی شکر بیردین تاؤیر میرے نکتے نہیں بیتنی آپ کو دوست کسیم بھی بیردین معلوم پتا نہیں سفر میردین تیسل کر سفر سکر نکران پتا بشاک ہی مکر بیٹھ میرہ شگیر بھ برا کم میں نے پتہ بھی لگتا ہے میری ذمہ داری میں نے پوچھا نہیں جاتا کیوں ہوایا کیونکہ میں ہوتے نہیں نگرانی سے رہو ہوندی جو گھچ موجود ہوئے بات اللہ میں یعنی علم میرا کوئی تعلق ذمہ داری نہیں ہوتی ہوندی کئی افسروں نے پتہ لگنا پیچھو منڈیا نے ہاں کم کیا نگر ہوندی میں جو سے دفتر نہیں میرا ہوتی کی گیا تو اسی علیہ السلام دہ بھی ایک کہنا ہوتے میں جنہوں پھر انہوں نے آکھا کہا اللہ اگر تُو عذاب کرے تو تیرے بندے اور اگر تُو بخشنے تاہینا کانتل عزیز اور حکین کہ تُو عزیز اور حکین اتھے بڑا پائی سوال پیدا ہویا کہ پیغمبران پتہ ابھی مشرق نہیں بخشے جانے عیسی علیہ السلام نے کیوں ایک ہل کہی کہ جی عذاب کرے تو تیرے بندے یا جی بخشنے تُو غالب اور حکم بخشی جاتے سوال ہی نہیں پیدا ہے اینا کہتے بخشے جانا پوجہ کرنا جانے حضرت مریم دی اور حضرت عیسیٰ کتنا بڑا سوال ہے کہ پیغمبر جاندہ بین علی بخشی جی دعا نہیں ہوگی کیوں کر رہے بخشی جی دعا نہیں آج دہا خطبہ سمجھو میری ہڈینیاں دانا چوڑا ایسے فتنیاں دہا لیا جہ دہا اندازہ ہی پھین عیسی علیہ السلام سفارش کر کے آپ مرنا اللہ چھو میرے باقی اور میرے سواب پوجہ کرنا لائے تو بخشیاں مانگنا میں تینوینا جی جگہ جہنم پیجھوں گا جو میں کئی جگہ آتیا کہ اگر فرشتے اور نبی کہنا سی اللہ ہے میں انہوں جہنم پیجھ سورہ انبیاء چاہوں گا میں دوزخ پھینک جاہوں گا کہوں نے خدا خوانوڑے بہت سے میری یہ سب میرے آج بندے کوئی اللہ تعالی نے مخلوق ور کا کام نہیں ہو جدا پہلا ہی فکرات ہی نا پہلے تو اپنے ور کا سمجھنے دے نا بھئی یار صدر پرویز مشرف کو سارا ملک چلتا ہے انہیں صوبے بنایا ہے یا کمیشنیاں بنایاں یہ اید نہیں ہے لانتا ملے یہ مشرفی رسائیت ہے یار ایدان زائیہ بہو وردہ ہے انہیں چھوڑے چھوڑے بنایا کہ انہوں دیکھ 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 دی اپنے ور کا نام مندے تو میری تواری طرح بے باس ہے کہ بنا بیٹھا چلتا نہیں توبہ 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 ایسا بڑا خدا ہے کہ انہیں کلے بنایی دنیا کہ اللہ انہوں چلا رہے ہیں انہوں کوئی دشورہ یعود ہو حفظو ہما کہ اسمانہ رضیمینہ انہوں سے مالا حضرت درہ بھی اکھا کم نہیں کہ انہوں مدنہ لیں گا پھر اپنے وزیرہ امیرہ تو کوئی وزیر نہیں کوئی مشیر نہیں کوئی گورنر نہیں کر لے دی سلطنت باعت سے ہی اس تو پہلی باعت کے نام بندیاں ورگا انہوں منہوں کہ ساڑی طرح حاکم ہیں تو انہوں نے وزیرہ امیرہ رکھے مشیر کتنے گل وہ سلطنت تنہ مالک ہے بھی یہ دیر ملک ہے اپنا راج ہے اور ذہن سنگل آگی جڑی توالی توبہ اے نوٹ کرو شاید میرے ذہن سے بھی نکل جاندی محمد بن حمدہ غنوی امام ابو جعفر محمد باقی رحمت اللہ رضا شاگرہ سے حکومت وقت نے جیل پیجا اے جیل والے بھی یاد رکھو تو جڑے پھسے جنا کوئی کرزیں آئیتی کوئی کسے مہینوں نوٹ کرنا انہیں پھر امام دیکھ شاگرہ نے لیشہ کہ میں نے اس عالم حکومت نے حوست کر دیتا میں بند ہو گیا چھوٹن تھی آس کوئی نہیں امام ہوں لے کے اور میں نے کوئی دعا لے کے پیجن اے توحید دی کہا لے ہو رہی تھی کہ خدا تو ہوں سمجھ آوے کہ وہ ساڑے برگا تھک گیا تھے بڑا ہو گیا تھے چلتا نہیں کہ مدنہ لیں گا پھر تھا قرآن یا کیا مادہ ہے کہ انہوں ہمیتی ہیں جی لوڑ پاوے نار رکھنے پہلے ہو انہوں نے مرنا دنیاوں کو خدا توردہ ایس تو صورت بانی اسراج دی آخری آیت دی آیت پردے رہا تھے کہ کلی بھی بچلاوت کرنی چاہی دی وَقُلِ الفَمْدُ لِلَّا تُوحِيد اِلَا نَوْدَ أَنْ يَكُرُ لَوْ مِنْ أَبْزُلِ کوئی کمزور ہے اندادی لپے ہو وَا قَبْتَرَوْ تَكْوِيلَ ایسا سُبْحان دی تشریح ہے کہ اس کو اس سے بڑا دور سمجھو اور پڑے ہوں پڑے تسیہ اندازیں لائے اب بنا بیٹھا زون چلا آنی ہے اندازوں نے آؤ سادرزن دیتا تو بجلیاں گرا کہ تُو آرادان ونزا بیر جان جوانا گران ایک وشوی نہیں کرسا دینا کی پتا کنوں پیدا کرنا گا نہیں اور تسیہ سوچ ہو جاندے منڈا جندہ پیر اور پیر منڈا دے کے مڑکے کی کرو گا انہوں پتا بیدا ہے رزق ہے گا اتنے جیتے رہنا ہو جگہ کھڑی کنی عمر گزار نہیں ہے کیا انہیں کام کرنے زمینوں سے وارنا ہی افسد کوئی ڈیٹا ہے ہوں دے پھلے جدا خدا ہے اس دنیا کے انہوں پیدا انہوں رائی رائی جا پتا کہ انہوں نے پانی کینا چاہیے ایک سیزن کی انہیں چاہیے خوراک کتا بندو بس کردہ جو پیدا کردہ اس تو پوری خدای نہیں ہے ریلیٹڈ معاملہ ہے ایک کوئی بکھرا شعبہ کہ بنا کے مر کے کار بیجو سوائے ہو دے کہ خدا اس دنیا نے چلاوے اور برکل ہر شعبہ آپ کرے کوئی نہیں ہو سکی باقی ایک دن میں نے اپنے انسانی شاہب بیٹھے آنے اللہ سا رہے ہیں یہ ایک لوگ سنو بھئی اللہ بیعت منزد سوچتے نہ لگی ختم ہو دے دیکھو نا کنی مخلوق گزر گئی ہے کنی یہ ہونی ہیں کنی ہونی ہیں جانور بھی اکیڑے کٹے سب دی آہد سب دی آواز اور ذرا بھی خلال نہیں پہندا ایک دعا درمیان چاہ گئی ہوئی جس نہیں مگر آپ پہلا بیان ہو جائے رہے نہ جائے تو میں محمد باکر نے علی بن محضی جارنو لکھا کہ محمد بن حمدہ غرمینو یہ پڑھنا شروع کر دے کہ انشاءاللہ اللہ نے جیل دروازے دیڑے کو کھول گئے چلاقہ ٹوٹ جانے ہی ہیں پھر رہا ہو جائے چند دنوں نے پڑے اللہ نے رہا کر دے توہید ہی اصل ہے توہید چھتی سب اللہ و بحمدہ ہی گیا سب کچھ تباہ ہو گئے اللہ نے بندیاں آر گیا بندیاں بنا لیا بندیاں اللہ و برگے براہتا تباہی کر دی حدنا انتے پانت اور دیتی ہیں ساری فرمایا یا کافی من کلے شاہ اے وہ ذات پاک جیلی ہر شاہ تو بغیر ہی ہر بندے دی کافی کسی ایسا مان دی لوڑ نہیں انہوں کسی ایسا مان دی ضرور نہیں کوئی معاملہ کوئی شاہ ہر شاہ والوں تو کافی ولا یک فی منو شاہ اور ہور دنیا لا کوئی آدمی ہے کہ ذرہ بلا بڑی ہوتے مقابلے کسی لا کوئی نہیں سبھر سارا جہان چاہے نہ کوئی شاہ بھی ایسی نہیں نہ پرشتان نہ نبی ولی دی رہا کسی بندے دا کچھ بنا دی اے نہیں ہوتے تھا کام دے سکتے یا کافی من کلے شاہ ولا یک فی منو شاہ اک سے نہیں ما ہم منی میں مانا بھی ہے اے اللہ جس مسئیبت اور چکرچ میں فسے آم اس پریشانی نے میں نے کہہ لیا اے دی توم بھی لی کافی ہو اے دو سطری دعا یا کافی من کلے شاہ ولا یک فی منو شاہ اک سے نہیں ما ہم منی میں مانا بھی شروع کیتا اور چند دن بعدی رہی ہو جان چھوٹ گی مگر یقین دی لو رہے سبحان اللہ و ابہ حمدی شروع ہوا تھی جے یقین نہ کہ واقعی نہ اللہ ورگا کوئی جنہ اللہ کسے ورگا وہ بالکل ایک لا گر من پھرے اور اللہ کی پہچان ہی ہے کہ جے میرے تو آدھے ورگا پھر پائے انہوں نے ربی ضرور جان پھر انہوں نے بنا لگا کوئی ربا جدو سادھے ناز دے ہسے انہیں بنے ہیں سانوں بنائے ہیں کسے انہیں بنے بنا لگا ہے تو بنے نہیں سادھی سطح دا پھر انہوں نے مخالق چاہیے اس تو تنہیں انہیں بنان لگا کوئی نہیں سادھے برکا نہیں نہ کوئی وقت آیا دوہینیس ہی نہ اے دوتوں کوئی وقت ہونا بندے دوہن جلے نہ ہونا حضرت امام جعفر الساد کے علیہ السلام اللہ رحمت فرمائے کسے نے پوچھا کہ امام خدا کرو تو وہ فرمایا یہاں تُو دس کا کر دوہینیس پھر تنہوں گاں شروع کریے بیٹھو وہ خدا سے نہ ہی عدلی اب دیگا نہ ہوتا سرائی دینا مخلوق نہ نہیں سوال کرتے جی دنیاں انہیں بنائی ہوئے وہ بنیاں ہوئے تھے پاؤر ہوتا تھا یہ بنیاں تھے پھر تھی تواڑے پھر گئے پھر ہوتا اللہ انہوں کا ذاکھنا وہ کوئی مخلوق ہی اللہ نہ ہی ہوتا ہے جتے کوئی وقت آسانی آیا کہ وہ نہیں سی تو امام نے فرمایا کہ انہوں محمد بن حمدہ غنوی نے لکھ دے کہ یا کافی من کل شاہ ولا یا کفی من ہو شاہ اللہ ہر ایک بجائے کافی ہو سکتا ہے کوئی بھی ساتھی نہ ہوئے نہ فرشتہ نہ نبی ولی اور نہ ہوئے سب ٹھیک کہ دوسرے سارے بھی میرے جانتے کوئی بھی نہیں ہوگی بجائے فیدہ دے سکتا ایک فینی محمد بنی ممانہ بھی جسا ہر میں پھاس گیا اللہ انہوں پریشانی ہے جو تو ہی میرے لی کافی ہے منو نجات دے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی گھر رہ نہ جائے کوئی عیسیٰ علیہ السلام لیڈا فرمایا کہ جہ تو بخشنے تصوغال بڑھ حکمت والا قرآن پاک بہت اچھی کتاب ہے اللہ نے اپنے علم بے مطابق باطن کی کیا ایسی چونکہ چنانچہ بچواردیں گال نہیں بڑھ فکریں کئی ہیں جو انڈرسٹوڈ ہیں وہ لکھوں جنہی ہوں دے سمجھنے دین جڑا اسلام انہوں نے دوسری جہاں بیان کیا قرآن پڑھیا اوٹھوں پر کرنا پی اس تو فرمایا اگر تو بخشنے تیرے بندے وین تو عذب ہوں فین نبیاد جو عذاب کریں تیرے بندے وین تغفر لام اور اگر تو انہوں بخشنے تو تو غالب اور حکمت والا اے غالب اور حکمت والے جو آدھو میں حل کر دوں گا غالب اور حکمت والے جو کی ہے کہ غالب کون ہے جتے کس ادھا پریشن جو چاہے کر سکتا جو فیصلے کوئی دخل نہیں دے سکتا جو انہیں کرنا ہو تو کوئی نگرانی کرنا ہو نظر سانی کوئی نہیں تو حکیم غلط نہیں کرنا ہو طاقت یہ نہیں ہے جو چاہے فیصلہ کرے مگر فیصلہ ہوئی کرنا ہے جو صحیح اور عدل پر مطابق ہے تو یہ فیصلہ پران حدیث نے دس لیتا کہ مشرق نہیں بخشے جانے صرف محد بخشے جانے تو یہ فکرہ ہے نال پونہ کہ اگر انا چو زندگی کچھ طائب ہو چکے بینہ دا میں نے نہیں پتا تو جاننا ہے انہوں اگر تو بخشنے کہ تیرے تیرے میں نے پورا پروسہ کہ تیرے بلکل صحیح فیصلے کرنے والا تیرے غالب اور حکمت اے نال جوڑنا ہے کہ اگر انا چو تو کسی نو بخشے اوہ دیرے زندگی طائب ہو کے شرق تو مرے سی اوہ دا علم تینوں کیونکہ تو غالب اور حکم میں نہیں جانوں اے باقی پورے قرآن نو لے کے پھر معاملہ سیٹ ہوندہ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے دعا خدا کرو مباد ہے اے مسئلہ دا حال جدو سمجھے کہ کوئی دوسرا آپ کرتا یا کروا سکتا اوہ دا کوئی ایسا روبرد وعمنہ پنڈا میرے منیر دے اندر ہوں دا کہ حضرت پیر میل ریشہ گھلڑی ہم توڑا نو کچھ لوگانے آکیا بے حضرت بعض لوگ جمپ ہے ایسے بھی مسلمان جدے آنے دے جنہ علم اللہ کو سارا اللہ نے اپنے رسولوں دیتا برکہ نائی بلدہ اپنے آپ سی حضوروں دیتا ذاتی ہے پیر صاحب نے آکیا میں بکواف کر دے بلکل قرآن دے خلاف ہے اللہ قرآن سوڑ جگہ آندا کے غیب تو کہہ دے پیغمبر کے آمد آئے کوئی نہیں منوں اے صرف اللہ جاندہ اور اے بھی اللہ پاک نے بشام علم اللہ معاشاہ کیا کہ ایک ذرہ بھی کوئی نبی ولی نہیں جان سکتے جب تک اللہ تعالی آپنا چاہے پھر کسی نے یہ آکیا کہ اے بھی لوگ کہیں دے نبی جو چاہے نہ ہو اللہ تعالی کر دینا آپ جو نہیں کر سکتے نا اللہ کہا ہے بھی یہ غلط کہا لیا کہ نہ حضور نے ابو تعالی بسرانے بے کے چاہے آسی بے کلمہ پڑے ترلے چٹے آکیا چاہے کلمہ کہہ دے میں اللہ حضور صلی اللہ کو بیس کر سکوں گا ابو جال بیٹھا دی سالاوی عبداللہ بن عبی میاں بہر نے آکیا آیا میں نا جی گل سن لی مردے وقتوں پہ حضار دے زبین نہ چھڑ دیں حضور پاک کہیں دے رہے ہونے اخیر آکیا میں نہیں محمد میں اپنے پہ حضار دے دے دینت مرنا تو حضور اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آکیاوں سے سورہ قصص ہے اِنَّاکَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَد جیدنا اِنَّا پیار سی چینوں تو انہوں نے حضار نہیں دے سکے کنے ترلے لے تو اے قرآن دی بارت ہے اِنَّاکَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَد اور پیار بھی باکی ابو جال بزیادہ نہ کسے انہیں حضور نہ کیتا نہ حضور نہیں ہونا تو وقت کسے نہ کیتا بیلکل حمایت اور حفاظر دی اِنَّاکَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَد چوری ہو گئی صحابی سے چاچے دے کرو اٹھے دی بوری ہے اور اسے ترہی ان کو اتھار چکے جا کے کہ یهودی دے کرو انہیں رکھ دیتے صحابی نے انہیں سمجھے اب یہ اٹھا دے چوندہ آیا بوری پھٹھی سی مہد پاس دنہ یهودی دے رکھ گیا انہیں آگا چاہ رکھ گیا سویرے قرآن اکریا یهودی دے چلے گا یهودی آگیا میرا قصور کوئی نہیں پرانا مسلمان دے رہا اور آگیا انہوں پوچھا ہوں دے قبیلے دے لوگ آگئے انہیں قسمہ چکتے تو نہیں اللہ درسول ہے دا کسوری کوئی نہیں ہے میں یهودی جڑا ہے بنا مسلمانوں کر دا حضور پاک دے دلچوی کے یهودیے میں چوٹ بول دا اے ہو چوٹ قرآن اتھا رہے اللہ نے دو رکو کہ ہمیں چونوے پٹھے را پا دینے لگے یزلون گمراہ کر دینے لگے تکمبر ومائے ضروروں نے کہاں سے اے ٹھیک اب تو فیصلہ غلط بھی کر دیں گا تینوں کوئی گناہ نہیں فیصلہ تکا دی نہیں شاہتاں تکر تو میں پھر اسمدہ بے روایت جس طرح مگر رسول کریم علیہ السلام نے صحیح بخاری سب کتابہ چاہتا جدو فریق آوندے سے مقدمے سے حضور پاک بالکل اعلان کر دے سے انہا مالا بشا کہ میں بے صرف ایک انسان ہے خدا نہیں جنا خدا دا ہمیں بیٹا اور میں کوئی نہیں جانتا اب جو سچا کون ہے کون پر اسٹوٹھا تو ساں کرنی گل میں سوڑی کہ ہو سکتا ایک آدمی گرج کرنے دن جانا چلاک ہوئے اور چرب زبانی میں نوی تین دلا دے میں سچا میں انہوں سچا سمجھ کہ اگر وہ دے فیصلہ کر دیا تو کوئی نہ اراضی ہو کے جائے کہ میں چلاکی نبی کو فیصلہ دے سچا سچا ٹکڑا جانا دے اس سے بھی کئی آتی جوڑ دیں کہ اللہ دے رسول میں چھوٹا اے حضور اعلان کر دیں کہ میں نہیں اور سمجھو قاضی اربا چانوے جانی سہارا بنگی کہ اگر رشوت نہ کھاؤ بے ایمانی نہ کرو تو اسی اپنا پورا چارہ کرو کرلوں سمجھنے اگر مقدمے حالات کسے غلط فیصلے دیں پوچھا دیں وہ چھوٹ بولا دیں گنا تو آنو کوئی دیں اس تو اللہ دے رسول دے لانی یار میرے کو خدا ہی ہے میں کو غیب دان مقدمے حالات سن کے فیصلہ کرنا تو اللہ دیں دے دے اندر تسی سن لے دیں دیں زور زند دیں بخاری جرا بندہ رو گمران نہیں ہو سکتا نہ تشکی اور تمثیر انہوں گمران ہو سکتا بندیاں رب بندیاں جو رب برگا کہن وہ بنا سکتا اور سمجھ اللہ اس گرل ان کے دوں میں علاق حصے اللہ مخلوق برگا نہیں جو مخلوق جو کوئی خدا برگا بلکو کوئی ثانی نہیں اللہ تعالی جو کرنا ہو کر رہا وہ یقیب سانوں کی پر انہ کان اللہ مل غیب غیب جان رہا تو یہ تو تو ہر گناہ معاف جس انسانی قلب جسم دے دے لے جد تک کام کچھ کچھ کر رہے آدمی زندہ تو تو حراب ہو گئی نا تجھے بلکل اس طرح ہارٹ فیل ہو گیا ایمان گیا آخر پتلی گئی دین دے اندر بلکل خدا دی تو ہی جلی ساری نیکی سر تد اللہ رسول نے سب آرز کہتا جس لا اللہ کہ لیا نا انہیں جنج داخل ہو جائے صبح دو آدم آئے اس حدیث نے بڑا پریشان کی تا میں پھر نشان کی تا اللہ اکبر اللہ اکبر تو یار ہر گلدہ کوئی نہ کوئی حل دا میں کولو نہیں دیکھو اللہ رسول کیا ان انہیں لوگ بیان کرتے جس تو ضروری گلو جی کہتے نبی علیہ السلام تھوڑی گلد انہیں جی آپ یاد کرتے سی لوگ کہتے جی پوری سنون دے سی اوسنا پھر مسئلہ حل صحابہ انہیں سب حدیث انہوں حل کر رکھ تھا کہ جی اللہ 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 کیا نہ انہیں اللہ اللہ نے کدی نہ کدی فیضہ دے جانا اگر چوستو پہلا انہوں کئی عذاب پوچھنے پہنے نسلہ واضح کئی جگہ فکریں نہیں دیس تو پڑھے شانی ہوں جی کل وہ مائیو شرک باللہ فکر حرم اللہ علی جن ومع اللہ ومع اللہ سال فرمایا جنہیں اللہ شریک کیتا اللہ وڑی سفتان دوسرے انہوں دیتی اللہ نے جنت حرام کر دی دو خدا ٹھکانا ایسی عربی من ان سال کسے کسم با کوئی احمیتی اور مجھگار نہیں لبنا انہوں ایک ونی ہونا کنے میرے سامنے ہونا کہ انہوں بخش دے سوال دردہ شرک چھڑ دا میرے بوئے دھگ دا اور امام جعفر صادق دی اور باب دی گل پلے بن کہ یا کافی من کل شاہ ولا یک فی میرو شاہ تو ہر شاہ دی بجائے کر آئے آخری یہ ہے شابان آخر تم میرے ذہن جب امام علی رضا بیٹھ شاگر دن ابو صل آیا انہ ابو صل پتا دی نو شبان آخر تم فرمایا یار کچھ توبہ اس سے فار کر لے رمضان آن 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 جی کسی حق مار آئی دیت تی کسی زیاد چی کی معافی مانگ لی اللہ کو معافی مانگ چکا پاک صاف ہو گیا اللہ مہین جو بڑے اللہ کا مہین تراج اقبال کرے صاحب سوچرہ آکر میرے نم رکھ آتی کیا حضرت بڑی بڑی ہے کئی گنا ضمن ہیں کئی پیسے مار ہیں کئی ظلم جاتی کی تی ہیں فرمایا ہونی وہ سارے کام کر اے دعا کر میں یو کر دعا اللہ جو شابان گزر گیا اگر اپنیاں دعا کر نیچیاں کر اس قابل نہیں ہوئے کہ تو سالن بخش دے تی ہونے کر دے فک لنا فی ما بخش امین جڑے تھوڑے دن رہ گئے یہ نا چی معاف بخش دے تاک ایسی ساک ہو کے پاک ہو کے رمضان آن بھار کی داخل ہوئی مہینہ خوش ہوئے متھے چنگے بندے لگے سانو میں اس مہینے بات تاہی لذت آوے ورنہ بیمار آدمی مددہ خراب روز مددہ نماز آن ذکر اذکار تاہی اپنی سوائی رمضان شریف بڑے آپ پہ ہر بات لذت آن دی تو اس دعا مطابق یہ کوئی توبہ اس سے غفار کرنی کہتا دینا لینا دے جو رمضان مبار رحمت دی چڑھ جائیں اللہ کرے اگلے جو میں انشاءاللہ رمضان مبار خوان دے اللہ توفیق دے مہینہ پورا جلاللہ تعالی مرضی مختبئ گزاری وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالم اللہ اکبر بسم اللہ جزاک الحمد اللہ الحمد اللہ اے رکھ بھئی یہ سمال اگلے جمعہ دینے ساتھ الحمد اللہ رب العالم السلام علی رسول سیدنا و نبینا محمد علی صاحب علی رمضان مبار بارے ایک مسئلہ دے انشاءاللہ میں اخت بھی بیان کروں گا اخت مرام لوگ ضرور دے سنا کئی پینا پرا پوچھ دے بڑے ہو چکے ہیں یہاں مری جائیں کوئی بیماری روزہ نہیں رکھ سکتے چلو احساس روزہ نہیں رکھ سکتے سان کی کرنا تی چاہیے مسکین دا کھانا پھر دیا جانا چاہیے ایک مسکین درانا وہ دا کھانا ہوئے لیکن نیک نہ گزارا ہو سکے اس حساب ایک مسکین دا کھانا بنا کے پجا سر سو روپیہ وہ حساب لا کے دے دیو اگر کوئی ضرور نہیں بیاخرت جا دینا بشک ہون ادا کر دیو اور یہ مسئلہ بہت دینا جو روزہ رکھ رکھ دینا 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 روزہ رکھ روزہ رکھ رکھ دیو انشاءاللہ بہت روزہ قبول فرمو باقی تاندر روزہ میری جڑے حمد کرن اللہ دینا تک مو ٹھا انشاءاللہ پار روزہ رمضان مبارک اللہ نے خود توفیق دینی قبول فرمای اللہ پاک کہ ایک اعلان دینا ہوئے ہے کہ کل میں اور شفیق دارہ سی اپنے ایک بہت مہت بر باب کار ساتھی ملے انہا کہ مولیس ہوا سی بڑھے کو کہ کسے پدھا نہیں سب مولویہ نے انکار کر دیتا تو حدا سانم پتا تسی کچھ کہ سی اللہ تعالی کو اس باب منا دے ایک بے گناہ آدمی ظلم دا سمجھے ایسا دور اور چکر چر رہا بے بلکل آپ دی رہنا لوگ من دے کہ بے گناہ مگر جان نہیں چھڑ دے پجا ہزار روپیات تا وان اس غریب نم پا کہ دن تری جان چھڑ دی برنا تیر خلاف لکھ دی اب پھر پھنسی چر دا پھریں تو دل یہ دن اللہ رسول دا اور قرآن پاک دا وفر رقع ذکاة جتے اللہ نے بیان کی اٹھے کیا بے جنہ گرد فسیان بچار گرد پھا پھا انہوں رہا کرا دی بہت بڑی نیکی ایس تو عام خیرات دی اگر تو کر دی مرت پروسہ کر سوائے تیرے کوئی اور بندہ نظر ہوں دا میرے سامنے تسی میں مایوس نہیں کر دی اللہ بہت لوگ اللہ نے ہمت ہمت دی دی ہونے ہاتھ کرو ورنہ بات کسر پوری کر دی اللہ قبول فرمای تی پجا ہزار روپی سی دی سمجھو اس مسجد اللہ سمجھو کام یابیر نیک نام نیک کام اللہ خوش ہوگا پجا ہزار روپی کوئی گلو ایک آدمی کات نمی پورا ہو سکتا آدمی بالکل اپنے باری ساتھی ہے دی پسے غریب بھی سلفی دین دار نماز نیک مڑے تکی ظلم بھی چر رہی ہے بے بالکل جس ہر جگہ ظلم ہے اس آواز سن کے جنہیں حدیث پاک جاندہ کہ رسول رمضان شریف ہوندہ سی اس وقت کئی دیا نو آداد کر دیں نسکین کھانے کھڑھون دیں ایک پہلہ ہی آگیا موقع بہت چھ سات دن باقی جنت خرید لو اس آدمی کی انداز کر دیو انشاءاللہ تولی جنت دا سوطہ ٹک رمضان بہت پہلے پورا کر دیں اللہ تولی مال اللہ برکت دیں میرے رمضان شریف خوش ہی آنا پور اللہ صلی سی نا نبی نا محمد اللہ مغفر للمومین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منو والمو ایک سمد عربی زمان سکھن بارج اے بھی اعلان سن لو کوئی فیضہ اٹھا سکے کرو ہم نے یہ قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ تم اقل کرو القرآن کیا آپ مفسر وقت میں مکمل عربی سیکھنا چاہتے ہیں سرف نہ تاریلات ترکیب القرآن دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کی فرضیت کے بھی قرآن وحزیز کو بغیر ترجمہ کے سنجھنے کی صلاحیت حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ عربی کو مشکل سنجھ کر اس سے ایک براتے رہے ہیں بلکل بنیاد سے مکمل عربی سیکھنے کے خواہش ماند دیں اس سے قبل بھی کسی کورس میں شامل ہوئی اگر خیدہ نہ نہ ہوا عربی کا میاری کورس ماہر اور شیق ساتھ سے پر حکمت کی سے پلنا چاہتے ہیں تو اس موقع کو حتیہ خدا بنی سمجھ سے فیضہ اٹھائیے یکم رمضان تا یکم محرم بلا محافظہ چار ماہی عربی گرامر کورس تیچر معروح محلم عربی محترم عامر سہل صاحب آغاز یکم رمضان مبارک وقت فورن بعد نماز حجر دورانی ایک گھنٹہ روزانہ وقت کی خصوصی پابندی کی جائے گی پرسکون اور راستہ کلاس روم کورس مکمل کرنے طلاب آؤ کا حسنات بھی جائیں گی بمقام دار ارکم سکول بل مقابل پولیس چوکی سمن آباد فیصل آباد تو اے چار مہینے دا کورس اگر کوئی ایک کھنٹہ ادھلی خرج کر لو بغیر استاد شاء اللہ عربی سمجھ سکتے بڑی وڈی گل عربی تو بغیر مسلمان دا کوش بھی نہیں تو اللہ توفیق دے دے چھ سا لے رو بلا معافظہ ایک کھنٹہ فضل اللہ نصیب کرے اِنَّ اللَّهِ يَا مُرْبِ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَائِذِ الْقُرْبَ وَيَنَا نِلْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي يَا اِذُكُمْ لَا اللَّهِ کُمْ تَذَكَرُونَ ایک کر دینا جائے اس جو میں دے پجاہ حضار اللہ توفیق دے قبول فرمائے بیماران لیوی انشاءاللہ دعا کر